جیسے جیسے سمیں بدل رہے ہیں اسی طرح یود کرنے کے طور طریقے بھی تیزی سے بدل رہے ہیں اور اب کافی نئے نئے ہتیار آ چکے ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی سے لیس ہیں جن کے بارے میں آج سے تیس چالی سال پہلے سوچ پانا بھی بلکل مشکل تھا اب اسی طرح کی ہتیار ہیں انمینڈ ایریل ویکلز جو کسی بھی یود کا روک اکیلے ہی پلٹنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور یہ چیز پوری دنیا نے دیکھی کچھ مہینوں پہلے ہوئے ارمینیا اور ازربیجان کی یود میں جہاں پر ازربیجان نے ازرائیل اور ٹرکش ڈونز کے دم پر ارمینیا کی سینہ کی کمر ہی توڑ دی تھی اور اس کے اندر گھس کر اس کی کئی توپیں ٹینکوں اور آمڈ ویکلز کو آنکھ جبکتی اڑا دیا تھا دونوں دیشوں کے بیچ اس سمال سکیل وار کو دیکھنے کے بعد رشا سے لے کر چائنہ اور برٹین سمیت دنیا کے کئی دیشوں نے اپنے اپنے انڈیجینیس انمینڈ ایریل ویکل پروگرام کو فاسٹ ٹیک موڈ پر ڈال دیا تھا جن میں سے ایک دیش بھارت بھی ہے لیکن جب تک انڈیجینیس یعنی سوہ دیشی آرم ڈرونز پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو جاتے تب تک تو بھارتی سینہ کو اس کی کمی کسی بھی طرح پوری کرنی تھی مگر ان کی ڈلیوری بھی شروع ہوتے ہوتے تین سے چار سال لگ جائیں گے اس لئے تب تک ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بارتی سرکار نے اس طرح کے ڈرونز کو لیز یعنی قرائے پر لینے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تیت پچھلے سال امریکہ سے دو سی گارڈین پریڈیٹر ڈرونز لیز پر لیا گئے تھے اور اب یہ خبر نکل کر آ رہی ہے کہ بھارت نے امریکہ کے بعد اسرائیل سے بھی کچھ اسی طرح کے ڈرونز لیز پر لینے کا فیصلہ کیا ہے دراصل لائیو میٹ کے حوالے سے ایک ایکسکلیوزیو میڈیا ریپورٹ سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ انڈیان آرمی نے چائنا سے لگتی چوتی سو کلومیٹر کی سیما کی رکشہ اور اس پر نظر بنائے رکھنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ چار ہیرون ٹی پی انمینڈ ایریل ویکلز لیز پر لینے کا ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس کی لاغت دو سو ملین ڈالرز یعنی قریب چودہ سو پچاس کروڑ روپے ہوگی ہیرون ٹی پی ڈونز کی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن کی بات کریں تو یہ ڈونز 45,000 فیٹ کی انچائی پر لگتار پچاس گھنٹوں تک اڈان بھرنے میں سکشم ہے وہیں ان کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ چوون سو کجی یعنی 5400 کجی ہے اور یہ اپنے ساتھ ستائی سو کجی کا پیلوڈ یعنی میزائلز بومز وغیر اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور اس کی میکسیمم سپیڈ چار سو سات کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے بھارت نے اس طرح کے دس ہیرون ٹی پی ڈرونز پہلے بھی اسرائیل سے خریدے ہوئے ہیں جو آج بھی سرویس میں ہیں وہیں اس ڈیل کی خاص بات یہ ہے کہ اسرائیل بھارت کو یہ چاروں ڈرونز امرجنسی پرچیز کے تحت ریکار ٹائم کے اندر اندر ڈیلیور کرنے والا ہے اور وہ بھی انڈین سپیسیفائیڈ چینجز کے ساتھ ریپورٹس کے مطابق بھارت اور اسرائیل کے بیچ یہ ایگریمنٹ میڈ جینوری میں سائن ہوا تھا لیکن میڈیا میں یہ ریپورٹس کافی لیٹ آئی اور ٹھیک ایسا ہی ہوا تھا جب بھارتی نیوی نے امریکہ سے دو سی گارڈین ڈرونز لیز پر لیے تھے ان کی خبر بھی میڈیا میں بھارت کو ڈلیوری کے بعد ہی سامنے آئی تھی وہیں ہیرون ٹی پی ڈرونز کی ڈلیوری کی بات کریں تو اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹری کو انڈین آرمی کو ان سبھی ڈرونز کی ڈلیوری اسی سال اگست اور دسمبر کے بیچ میں کرنی ہے ٹنیور کی بات کریں تو انڈین آرمی نے یہ ڈرونز اگلے تین سال کے لیے لیز پر لیے ہیں آپ کو بتا دوں کی چائنہ کے ساتھ لیسی پر تناؤ کو دیکھتے ہوئے بھارتی سرکار نے بھارتی سینہ کے تینوں انگوں آرمی، ائر فورس اور نیوی کو امرجنسی پروکیورمنٹ کے تحت کچھ ہتیار خریدنے یا پھر لیز پر لینے کا عدیقار دیا تھا اور یہ ڈیل بھی اسی کے انترگت ہوئی ہے خیر دو کٹر دشمن اسرائیل اور ایران دونوں ہی بھارت کے دوست ہیں لیکن آپ ان دونوں میں سے کس کو سپورٹ کرتے ہیں ایران یا پھر اسرائیل کو نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے تینکیو